مجھے پورا میرا جو ایک اسیسمنٹ ہے جنوین ٹرینگلر کنٹسٹ ہوگا وہاں پر بی جے پی انیلو اور کانگریس تو اس میں سیدھا سیدھا لاب بھارکی جنتہ پارٹی کو ملنے والا ہے ٹرینگلر کنٹسٹ میں اور اس لاتے سے ہم امید کرتے ہیں یہ فیصلہ جنتہ بھی جھوڑتے ہیں وہ کس کے جنوینے والی ہے جگدی جی جگدی جی اگر ہم بات کریں بار بار بی جے پی کو لیکن سوال اٹھے کہ لوگ سبا چناؤں میں بھی امیدوار نہیں تھے کانگریس سے بہت سارے لوگ کر آئے اس بات سے آپ بھی انکار نہیں کریں گے امیدوار تو بہت تھے جیت کے آئیں یہ اپنے آپ میں پرتکش ہے جو آپ کا یہ ایلیگیشنز ہے یہ زیادہ تر پورے چناؤں کے اندر میرے سے سوال پوچھا گیا جو ٹھیک نہیں ہے میں نے پورے سوشٹ اتر گیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو اجکش رہے ہوں اس کو بھائیہ مانیں گے آپ کشن پال گجر جی ان کو ٹکٹ دیا ہے ورشوں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے اجکش رہے ہیں ہمارے امبالہ سے کٹیری جی بھارتی جنتہ پارٹی کا اجکش رہے ہیں اسکیٹ کے ان کو آؤٹسیڈر قرار دیں گے آپ جو ہمارے راشتی اجکش ہیں کسان مورچے کے ان کو ٹکٹ دیا ان کو آپ بھائیے کہیں گے لیکن تین میں پانچ تب نہیں تین نہیں اور بھی اور بھی بتا رہو نہیں کروک کھیتر میں ہم نے جن کو ٹکٹ دیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اجکش تھے اور اسی کھیتر کے پرباری رہے ہیں دو سال سے ان کو آپ بھائیے کہیں گے چاہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سونی پت بھی آؤٹسٹ نہیں ہے وہیں کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے لگ بگ سوہ سال پہلے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی تھی اور کانگرس میں کبھی نہیں تھے وہ اس سے پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ پارٹنر تھے جب بھارتی جنتہ پارٹی اپنا بنسیلال جی چودری بنسیلال جی کے ساتھ ستہ میں تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہر سیٹ پر لگ بگ درجنوں کینڈیڈیٹس اپلیکنٹس ہیں ایسپائرنٹس ہیں یہ ہم اپنا سٹریٹیجی بنانے کے بعد تیہ کریں گے ہمارے کس پرکار سے چین کرنا ہے تو یہ جو آپ کی چنتہ ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے اس کو آپ بھول جائے گا یہ کانگرس اور انیلوں کی زیادہ چنتہ ہے ہم تو جنتہ کے آواز اٹھاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں یہ ان کو پولیٹیکلی پی کرتا ہے اس لیے انسی بات کر رہے ہیں انیتھا وسطو ستی اس کے بلکل بھی پریت ہے بلکل اگر ہم بات کریں مکہ منتری کا چہرہ سامنے رکھ کر بہت ساری سٹریٹ میں ویجے پی چناو جیتی آئی ہے اور کئی نہ کہیں اس کا بڑا اثر بھی پڑتا ہے تو کیا ہریانہ میں بھی کسی چہرے کو سامنے رکھا جائے گا اور رکھا جائے گا تو کون دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے خوابتے میں آپ پورا دھیان کر کے دیکھیں پورے ہندوستان میں ہر طرح کے ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں کبھی کسی ایک ایکسپیرمنٹ نے پے کیا ہے کبھی کسی نے پے کیا ہے ایسے بھی ادھاران ہیں ہمارے پاس جب ہم نے مکش منتری کے لیے لوکل کینڈیٹ کو پروجیکٹ کر کے ہی چناو لڑے ہیں ایسے بھی ادھاران ہیں جب ہم نے اچھے کینڈیٹ ہونے کے باوجود ہم نے مکش منتری کینڈیٹ پروجیکٹ کیے بغیر راجیوں کے اندر چناو لڑا ہے بعد میں ہم نے مکش منتری گوشت کیا ہے ایسے بھی کسی چیزیں جب ہم نے کیندر میں بیٹھے ہوئے ہمارے منتری ان کو استفاد دلا کر کے ہم نے دوسروں سٹیٹ میں جا کر کے ان کو لیڈرشپ دی ہے ان کو مکش منتری پروجیکٹ کر کے ہر طرح کے لیکن زیادہ طرح پروجیکٹ کر کے اگر ہم زیادہ طرح کے ریشو دیکھیں تو بہت زیادہ طرح آپ نے نام پروجیکٹ کیا ہے اس کے بعد چناو لڑے ہیں اور خاص کا پردان منتری پروجیکٹ کا بھی نام پہلے ہی پروجیکٹ کرنے کے بعد آپ نے چناو لڑے ہیں میں کہہ رہا ہوں لے نشیت روپ سے کہ پچھری بار بھی ہم نے پردان منتری کا پر ڈیکلیئر کر کے چناو لڑے تھے کنتو تینوں طرح کے ادھاران ہمارے پاس ہیں آج ہریانہ کے بارے کے اندر کون سا موڈل ہم نرنے کریں گے تو اس کا نشیت روپ سے یہ ایک پریرگیٹیو جو ہے وہ ہمارے راشتری ہے جو ہوتا ہوا تو کہا جا رہا تھا کہ ڈھائی ڈھائی سال کا کچھ سمبند ہوگا ڈھائی سال کو دین بشنوئی ڈھائی سال بی جے پی کے کچھ لوگ نہیں یہ لوکل ہماری باتیں چلتی رہتی ہیں اب بھی چل رہی ہیں کنتو جو آنتیم نرنے کرنا ہے ڈسکرس کر کے وہ کیول ماترہ پارلیمنٹری بورڈ جو ہمارا سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ وہاں بات کہ ہم اپنی اپنی اپنینن وہیں دیں گے جس طرح سے ابھی آپ نے کچھ دیرے پہلے کہا تھا کہ انہیلو تو گیارہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ میں نے آفٹر دیلکشن کہا ہے میں اگر ویدھان سبھا کے بات کروں تو میں ویدھان سبھا میں بات کروں تو انہیلو کے ساتھ یہ فرینڈلی فائٹ ہونے والی ہے کی ریال فائٹ ہونے والی ہے آپ کو لوگ سبھا کے اندر کیا لگا واضح ٹھائی ریال فائٹ یہ آپ ہی زیادہ بہتر بات کریں ریال فائٹ تھا نا ریال فائٹ رہے گا سب جگہ رہے گا کین تو آفٹر دیلکشن ایلائنسز جو ہوتے ہیں بیفور دیلکشن بھی ہوتے ہیں آفٹر دیلکشن بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو سمجھوتا تھا حج کا کے ساتھ بیفور الیلکشن کا ہے آفٹر الیلکشن تو کریں گے وہ تب کیا ہوگا ریکوارمنٹ کتنی ہے کس کی اس کے اظہار پر آگے بات چلتی ہے ہمارے ہریانہ کی یونٹی کے سطر پر یہ نرنے ہونے والے نہیں ہیں ہم اپنی اوپینین جو ہے جو ہماری پردیش کی یونٹ کے اوپینین ہے وہ کینڈری کے سامنے رکھیں گے ڈسکس کریں گے اور پارلیمنٹی بورٹ جو نرنے کرے گا اس حساب سے آگے بڑھیں گے مدہان صبح کے لئے کچھ خاص آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ از کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے آپ نے لوگ صبح میں شروعات میں ایک رنیتی بنائی تو میں ایک بار فٹ سے ہی اس بات کو جانا چاہوں گا کہ یہاں اگر کام کیا جائے تو زیادہ از کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے میرے سامنے اب بھی وہی ہے جو پہلی بات میں نے کہی تھی ہم نے سگنٹرنٹ کھڑا کیا اور ہر پولنگ بورٹ ہی کھڑا کیا آج ہم انیلائز کر رہے ہیں ہر پولنگ بورٹ میں ہمارے وہاں کے ایجنٹس وہاں ہمارے پالک وہاں ہمارے سندک شک وہاں ہمارا جو انچارج وہ کیسے کھرے اترے ہیں کسوٹی پر نہیں اترے ہیں ان میں کوئی کمی تو نہیں ہے ان میں کوئی کمی تو نہیں آئی لازٹ مونٹ پر وہ بھاگ تو نہیں گئے ہیں کچھ کام کم تو نہیں کیا ہے وہ ریویو کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے آدار پر جہاں کوئی تھوڑے بہت پریورتن کرنے سر سے شروعات کیا وہ بھی کریں گے میرا پورا وشواس ہے پریستیاں بنے گی کے اندر نرنے کرے گا یہ سب بات کی باتیں پہلے ہم آج یہ دیکھنا شروع کر رہے ہیں انیلائز کرنے کے بعد جہاں بھی کسی ویدھان سبا خیطر میں یا کسی پولنگ بودھ پر کوئی سنگٹنات وقت کمی رہی ہے آج ہم اسے پورا کرنے کے لئے سب سے پہلا قدم یہی اٹھائیں